بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وظائف کی پرسرار دنیا میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید کے بارے میں چند ایسی معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے بے انتہاز ضروری ہے اور یہ وہ معلومات ہیں جو آپ سے کسی انٹرویو یا امتحان میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں مگر تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل وظائف کی پرسرار دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین قرآن مجید میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں مکی صورتوں کی تعداد ستاسی اور متنی صورتوں کی تعداد ستائیس ہے قرآن مجید کی کل آیات 6666 اور سجدہ تلاوت چودہ ہیں قرآن پاک میں شد کا استعمال 1274 بار پیش کا استعمال 8804 بار اور زبر کا 53223 زیر کا استعمال 49582 بار ہوا ہے قرآن مجید کل 22 سال 5 ماہ اور 4 دن کے عرصے میں نازل ہوا نزول قرآن کا مکی دور 12 سال 8 ماہ 5 دن ہے اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے سورہ بکرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید میں کل 540 رکوع ہیں اور 7 منزلیں ہیں قرآن مجید فرقان حمیر میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے اور لفظ محمد کا استعمال 4 مرتبہ ہوا ہے قلام اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 102 نام وارد ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے اور ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے قلام اللہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار چھے سو چوراسی نکتے ہیں اور تین لاکھ تئیس ہزار چھے سو اکتر حروف ہیں اس کتاب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف علف ہے جسے عربی میں حمزہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ضو ہے اور اس کتاب میں پہلا سجدہ نوے پارے میں آیا ہے قلام اللہ شریف میں پیغمروں میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور پانچ ملکوں اور شہروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ شریف ہے اور اس کو سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ان پھیلانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ